نمشکار آپ جھر چکے وائیس آف ایم پی سے اور میں ہوں عبداللی ایرانی میرے ساتھ اس سمیں موجود ہے شیطر کے کھیاتنام پترکار سباز جی ہو جا صاحب جن کے لئے کئی اخباروں میں کئی پترکاؤں میں چھپتے رہتے ہیں نیمچ کے کانگریس نیتا عمراؤ سینگ گوجر نے کانگریس پارٹی چھوڑ کر بھاگپا کا دامن تھام لیا آئیے اس پورے گھٹنا کرم پر بات کرتے ہیں سباز جی ہو جا صاحب سے سر وائیس آف ایم پی میں آپ کا سواغت ہے دھنیواد سر اس پورے گھٹنا کرم پر عمراؤ سینگ گوجر کانگریس کے ورش نیتا نے کانگریس چھوڑ دی اور بھاگپا کا تھامن تھام لیا کیا کہیں گے سر دیکھیں پہلی بات ہے کہ لوگتانترک ویوستہ میں کسی بھی ویقتی کو یہ سمیدانی کا ادھیکار ہے کہ وہ کہاں رہے کس کے ساتھ کام کرے کیسے کام کرے تو عمراؤ سینگ جی کانگریس چھوڑ کے بھاگپا میں گئے اس ویشے پہ تو ہمیں کچھ کہنا نہیں یہ ان کا اپنا سوچند نہیں نہیں اور بطور پترکار بطور ناغریک بطور مددہ تھا ہم اس گھٹنا کے پرباؤں پہ اور بھاوی ہونے والی چیزوں کے اوپر ضرور ویشلیشن کر سکتا ہے یہ ہمارا ادھیکار ہے سر کس طرح سے ویشلیشن کریں گے ایک پترکار ہونے کے ناتے کیا نظریہ ہے بھاچپا انہوں نے بھی ویدان سبھا کا چناؤ لڑا اور تورند بات لوگ سبھا کے چناؤ آنے سے پہلے انہوں نے پارٹی چھوڑ دیکھیں پارٹی چھوڑنے کے جو کاران ان کے ویبین مادھیم سے سامنے انہوں نے سویم نے جو بتائے ہیں کہ بھائی میں رام مندر کے نمترن ٹھکرانے سے ناراض تھا پارٹی میں میری اپیکشہ ہو رہی تھی اب ہم ان دو باتوں کو اگر آدھار بنایں کہ پارٹی تو رام مندر کا نمترن سونیا جی نے ٹھکرانے یا نہ ٹھکرانے یہ ایک الگ وشے ہو سکتا ہے لیکن یہ گھٹنا بہت پورا نہیں ہے اگر اس بات کے کاران ان کے ہردائے کو ٹھیس لگی تھی اور وہ سچے رام بھکتے تھے تو ان کو اسی سمیں ترند بھکت کبھی انتظار نہیں کرتے اپنی پرتیقریاں اپنے دکھ ویقت کرنے کا اپنی پرتیقریاں دینے کا انتظار نہیں کرتے اس بات کو کئی مہینوں بعد رام مندر کا سلانے وہ لوکارپن بھی ہو گیا سارا کارکرام نہیں سمپن ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد عمراء جی کانگریس کی کئی میٹنگوں میں حصہ لیا کئی کارکراموں میں حصہ لیا اگر ان کے مند میں کسی طرح کا کوئی روش تھا یا افسوس تھا تو اے جے رام بھکت ان کو ترل پتی کریہ دی نہیں تھی بھگوان کا بھکت کیا انتجار کرے گا ویسلیشن کرے گا اپنے دکھ سکھ کا انتجار کرے گا اب جب محکا آیا لوگ سبا چناؤ گا تو انہوں نے اپنی بات کو میرا بھیقتقت سوچ ہے اپنے بات کو وہاں جانے پر ان کارونوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے رام کو ایک آوران بنائے اگر سچے رام بھکت ہوتے تو ترانت پر تکریہ دیتا ہے ترانت اسی دن چھوڑ دینا تھا ان کو بھئی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں سر لمبا نمہ ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی کو ابھی اپیکشا ایک کاران بتایا انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپیکشا کاران بتا رہے ہیں تو دیکھا جائے تو پائٹی نے انہیں دو بار ویدھان سبا چناؤ کا ٹکٹ دیا ہے جنپد ادھیاکش رہے ہیں منڈی ادھیاکش رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اور بات کرے تو اے آئی سی سی کے پرتیلیدی ہیں وہ ورطمان میں منصور نیمت جیلے سے تو وہ یہ اس طرح کا عروب کی سادہار پہ لگا رہے ہیں دیکھئے اپیکشا میں نے کہا نا کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی نیت اپنے نیرنائیں میں کہیں کہیں وہ سوائم بھی انتر آتما سے سنتوش نہیں ہوں گے اور ان کارانوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ اپیکشا اور رام مندر کی بات کر رہے ہیں جہاں تک اپیکشا کا آپ نے بھی کہا کہ اپیکشا جیسی چیز کا تو آروب ان کا بنتا ہی نہیں ہے اس لئے نہیں بنتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ان کو جب دیکھئے پہلے مندی ادھیکش بنایا جنپد ادھیکش بنایا اس کے بعد راجو تیواری جب مندی ادھیکش کا چناؤ لڑے تب بھی کانگریس نے ان کو ادھکرت کیا تھا لیکن وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے چناؤ لڑے ہی نہیں راجو تیواری کے سامنے بھارم نہیں بھرا تو مہت پورا دیا تھا اس کے بعد ورش 2008 کے چناؤں میں انہوں نے کانگریس سے بھگاوت کر کے اس سمجھ سنشتیت جیت مانی جاری تھی کانگریس پتیاشی رگورہ سنگھ چھوڑے گی لیکن ان کے نردلی چناؤ لڑنے کے کاران کانگریس سنشتیت گوہ بیٹھی اس کے باوجود بھی کانگریس نے ان کے سمبان کو برکڑا رکھا ان کو پارٹی میں ساتھ سمبان لیا اس کے بعد پچھلے ویدان سبا چناؤں میں نیمت سے کوئی گنجائش نہیں بنی تو ان کو مناثہ سے چناؤ لڑوائے وہاں سے 25,000 ادھک سو ووٹوں سے آ رہے اس کے باوجود بھی آپ پارٹی کانگریس پارٹی ان کے پرتی لگاؤ ان کی مہتتہ یا ان کے پد کو ان کی ورشتہ کو عجت دیتے ہوئے کئی یوہ پرتیمائیں اس دوران اُبھر کے سامنے آئی جن کا واجب دعوی بنتا تھا لیکن پارٹی نے عمراض سنگھ جی کی ورشتہ کو توجہ دی مہتتہ دیا سممان دیا اور ان کو پھر سے 2030 کا چناؤ لڑوائے اب اس کے باوجود 27,000 ووٹوں سے چناؤ ہار گئے اس کے باوجود بھی پارٹی نے ان کو کسی طرح سے اس ہار کے لیے جمعیدار نہیں ٹھہرایا ان کو لانچ اتنی کیا کسی طرح سے اپمان اتنی کیا جہاں تک جو سماجہ اور مادیوں میں سے چیزیں آئی ہیں ہمیشہ کانگریس کی کارکرموں میں جہاں جہاں عمراض جی پہنچے ہیں ان کو پوری ورشتہ کی توجہ دی اس کے باوجود بھی وہ کانگریس کی اکیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے میمبر ہیں ان سے بھی ان کو نہیں اٹھایا تو یہ سارے تتیا اپنے آپ موہ سے بول رہے ہیں کہ ان کی اپیقشاہ کسی بھی اس طرح پر ہوئی ہی نہیں ہے تو اپیقشاہ کہتے ہیں کوئی مطلب ہی نہیں منتا ہے کوئی آروپی نیرادار آروپ ہے سر ایک بات اور پترکار میں بھی کہنا چاہوں گا جس آج دیکھا گیا پہلی بار ایک گھٹنا ہوئی کہ جس ویکتی نے پارٹی چھوڑی اسی پارٹی میں جشن کا ماہول اور بھاجپا کے ایک نیتا نے یہ بیان دیا کہ بھاجپا میں ہتاشا کا ماہول ہے اس گھٹنا کرم کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے دو پرتکریاں اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے پہلی پرتکریاں بھاجپا کی اپن بات کریں جیسے بھاجپا کے نیتا نے آپ کو انٹریو میں کہا ہے کہ ہم ہتاشا کا ماہول ہیں ان کی ہتاشا کا ایک بہت واجیب آدھار ہے واجیب آدھار یہ ہے کہ ابھی ماتر ایک سو پچیس دن پہلے ویدان سبح چناؤ ہوئے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤ کیمپین اگر آپ دیکھیں گے گور کریں گے سارا شیطر جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس پتیاسی کے روپے امراہم سیم گوجر کو اراجکتہ کا آتنکوات کا جنگڑے کا اور جمینوں پہ کبجے بہن بیٹیوں کی اسمیتہ کی اور تمام طرح کے آروپ ان کے ورد پچاریت کیے پرتیق شروف سے اپرتیق شروف سے اور ایک ایسا ماحول بنایا کہ اگر کسی بھی طرح سے نیمچ ویدان سبح چہتر کا مد داتا امراہم سنگھ گوجر کو ووٹ دیتا ہے تو آنے والا جو بھائش ہوگا بہت اندھکار مائے ہوگا نیمچ کا تو ایسی استطیق میں نیمچ کے مد داتاوں نے بھی شاید ان کو کنوینس ہوئے اس بات پر ستت ہے میں یہ نہیں کہنا کہ وہ آروپ ستت ہے لیکن بھاج اپا نے ایسے آروپ لگایا تھے بھاج اپا کا چناؤ کیمپین کا بھاج اپا نے جنتہ کو یہ بتایا کہ ایک گوجرواد ایون اکیلے امراہم سنگھ کو نہیں انہوں نے پروکشی روپ سے سارے گوجروں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کرے ایک گوجرواد بڑھ جائے گا گوجرواد کو کس روپ میں پرسطور کیا گوجرواد بڑھ جائے گا یعنی کہ گھنڈا گردی بڑھ جائے گی دادا گری بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گا تو مت داتاؤں نے تاتکالی گروپ سے اس بات کو یقین کیا اور امراہم سنگھ گوجر ستتائی ستجار سے ادھک ووٹوں سے ہرے جو کانگریس کے اتھیاس کی نیمچ ویدان سبح شہتر میں سب سے بڑی ہار اور اس ہار کو اس انجام تک پہنچانے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے جی توڑ محنت کی مت داداؤں نے ان پہ یقین کیا اب آج ایسی کوئی بھی پریت پریستیتیں اس کے بعد نہیں آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک اور دعویٰ کر رہے گی مہدی جی کی اپار لوگ پریت آئے بھارت میں چار سو کے پار ہم جا رہا ہے ہمارا گڑ بندن ویشو میں مہدی جی اتنے لوگ پری ہو گئے رام مندیر ہم لے آئے مطلب تین سو دھارہ تین سو ستر محول اس طرح ہے کہ وہ یہ مان کے چل رہے کہ ہمارا پر تو کوئی ویرود ہے ہی نہیں ایسی انکول پریستیتیں ایسی ساشکت پریستیتیں جو بھات بھاپ باتا رہی ہے آپ عمرہ سنگھ گزر کو پارٹی میں لے رہے ہیں تو یا تو اس کے دو وجہ ہیں کہ کم سے کم جیدہ نہیں دیش میں نہیں پردیش میں نہیں تو کم سے کم نیمچ جیلے میں تو بھاڑ بھاپا گھرہی ہوئی ہے ورنہ کیوں آپ عمرہ سنگھ کو قبول کر رہے ہیں جس وقت کو آپ ایک سو پچیس دن پہ لے بتا رہے تھے کہ یہ تو آدم کبھات کا پر یہ آئے اسے آپ ست سموان آپ پارٹی میں لے رہے ہیں تو کیا آپ یہ مانا جائے اس کے دو پارٹی میں لینے سے دو سوال اپنے آپ صحابہ کروپ سے کھڑے ہوتے ہیں پہلا سوال کہ کیا آپ کے دوارہ لگایا گئے وہ سارے آروف غلط تھے کہ وہ ووٹوں کو پربائید کرنے کے لیے تھے اور اگر غلط نہیں تھے وہ آروف صحیح تھے تو اب جب آپ اس آروف اس وقت کو لے رہے ہوتے ہیں ان ایک سو پچیس دنوں میں تو کچھ بھی ستیتی نہیں بتلی کوئی ایسی کاروئی نہیں ہوئی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ مطلب سارے آروفوں سے بری ہو گئے تو کیا اب یہ مانا جائے کہ وہ آتنگ کا کتھی تروپ سے میں پھر اس پسٹ کر رہا ہوں کہ یہ آروف میرے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں اور بھاج اپا اگر یہ مانتی ہے تو یہ مانا جائے کیا اب یہ مانا جائے کہ بھئی ہے وہ آتنگ کا پریہ اب آپ کے ساتھ آگیا تو اب نیمچ کی جنتہ کو بھاج اپا سے ڈرنا پڑے گا اب نیمچ کی جنتہ کے لیے بھاج اپا مطلب خطرے کا کارن بن گئی کیونکہ آپ کا خطرہ تو آپ کی جیم میں تو ایک بات یہ ہو گئی اب رہا سوال کانگریس کی خوشی کا تو کانگریس کی خوشی کی سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اب کانگریس کو بھی یہ چیز سمجھ میں آگئی دیکھئے امراو جی کے ورشتیتہ کا سمبان کرتے ہوئے کوئی بول نہیں رہا تھا لیکن پرینام اپنے موں سے بولتے ہیں پرینام اپنے موں سے بولتے ہیں اور پرینام کیا ہے پرینام یہ ہے دیکھئے آپ کہ امراو سنگھ جی یا ایک میتھک بنایا گیا یا ایک نیریٹیو سیٹ کیا گیا کہ امراو سنگھ جی بہت بڑے نیتا ہیں گرامیر نیتا ہیں کرشک نیتا ہیں وغیرہ وغیرہ بہت بڑا مطلب ان کو پریجنٹ کیا جاتا رہا اور کانگریس کارکراتوں نے من سے یا دکھاوے یا کیسے بھی ان کو اس کے انوروپ سمبان بھی دیا لیکن آپ پریناموں کے آدھار پر ان کے وقتیتو کا ان کے قد کا ویسلیشن کیجئے سب سے پہلی بات جس جوانے میں وہ منڈی ادھیکش بنے اور جن پد ادھیکش بنے وہ دور ان کی قد کے نیرمان کا دور تھا تو یہ مانا جا سکتا ہے یا ماننا پڑے گا ہم کو کہ وہ کانگریس کی وجہ سے جیتے ان کا پد بن جانے ان پدوں پر رہنے کے بعد اگر ان کا اپنا کوئی وجود بنا ہوتا ان کا اپنا کوئی ورچس ہو رہا ہوتا تو دوہزار آٹھ کا چناؤ وہ نیردلی روپ پر سے لڑے نہیں ہر جیت کے بتاتے کئی نیردلی ہم نے دیکھے ہیں جیتے ہیں اپنے وجود کے بلبوتے پر وہ ہرے چناؤں دوسرا اس کے بعد ان کو کانگریس نے راجو تیواری کے سامنے ادھیکش کے چناؤں کے منڈی ادھیکش کے چناؤں کے لیے اگر وہ وجندار ہوتے اپنے آپ کو وجندار سمجھتے ان کا قد ہوتا اس سمیں وہ پاہ پیچھے نہیں ہٹاتے لڑتے بتاتے اپنا وجود تیسری بات مناثہ سے چناؤں لڑا پارٹی نے پھر اگر ان کا اپنا کوئی وجود ہوتا تو مناثہ کے اتیاس میں بہت بڑی ہار جھیلی انہوں نے پچیس دیار وٹوں سے اس کے بعد اگر اس میں جلاسی بھی سچائی ہوتی تو کیا وہ نیمج کے اتیاس کی سب سے بڑی ہار کانگریس کو جھیلنا پڑتی ستہیس ازار وٹوں سے ارے بھائی پچھلے چناؤں دیکھئے آپ دوہزار اٹھارہ کا جاوت ویدان سبہ شیطر کے ویکتی ستہ نال پارٹی دائر کو نیمج میں ٹگیٹ دیا گا جس کا کوئی جنادھار نہیں یہاں کوئی پکڑ نہیں کچھ نہیں ویدان سبہ شیطر اور ایک ایسے ویکتی جو اپنے آپ کو یا جن کے سمرتے کس بات کو پرجینٹ کرتے تھے کہ نیمج چویدان سبہ شیطر کے یہ سب سے بڑے کسان نے تھا سب سے بڑے گرامین نے تھا وہ گرامین شیطر میں اتیاس کی سب سے بڑی ہار کانگریس نے ہاری تو یہ سارے پرناموں سے کانگریس کے کارکرتاؤں کو بھی اب سمجھ میں آگیا گریما اور سممان اور مریادہ کی پارٹی کاروں کو کہنی رہتے ہیں لیکن من سے یہ پرمان اپنے آپ بول رہے تھے پرینام اپنے آپ بول رہے تھے کہ یہ ویکتی ہمارے لئے پارٹی کے لئے کسی طرح سے اپیقت نہیں ہے پارٹی نے ان کو دیا ہے پارٹی ان کی وجہ سے کچھ نہیں پا سکتی ہے پرینام بول رہے تو جب اب مریادہ جی نے سویم نہیں پارٹی کا دامان چھوڑا تو آج ان کی کارکرتاؤں کی خوشی ان کی بھاونا ہے اپنے آپ سامنے آگئی پٹھا کے چل رہے ہیں جس من رہے ہیں ایک بات اور سامنے آتی سر کانگریس کی جلہ دیکشن اپنے بیان میں کہا کہ ستائیس ہزار ووٹوں سے ہاننے کے کارنی یہ کنٹھت ہو گئے دوسری ایک بات اور یہ سامنے آ رہی ہے کہ وفاداری کی یہاں تک بات کرے تو کانگریس کے پرتی وہ پہلے بھی بغاوت کر کے نیردلی چناؤ لڑ چکے ہیں میرا کہنا یہ ہے میں نے ابھی اُلے کیا نا کہ بھئی دیکھئے دوہزار آٹھ میں بغاوت کر کے چناؤ لڑے راجو پھر منڈی کا چناؤ میں وہ لڑے نہیں لڑنا تھا لڑے نہیں تو ایک طرح کی آپ کے پارٹی کی نردلش کی تو آپ نے اوہل نہیں کی لیکن یہ کانگریس نیتاؤں کا بڑپن سمجھ لیجئے یا کانگریس پارٹی کی بھاونا سمجھ لیجئے کہ آپ وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے تو ان سب چیزوں کو ایبزارو کر کے دبا کے منگ میں ان کو پروسائد کیا آگے دو ٹکٹ اور پارٹی نے دیئے اب میرا کہنا بھائی دیکھئے اگر آپ بہت بڑے نیتا تھے گرامی نیتا تھے جھیلے میں آپ کا ورچس ہوتا تو آپ کو آپ ورچ 2003 میں بھاج اپا کی سرکار بنی اس کے بعد کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نیمت جیدان سبا شیطر میں یا نیمت جھیلے میں پنچائی دی راج سنستاؤں میں دیکھ لو یا نگری نگاہ سنستاؤں کانگریس کا ورچس کانا رہا 2005 کے بعد آج تک نیمت جھیلہ پنچائت میں کانگریس کا دیکھش ہی نہیں بن پا ہے تو پھر آپ کا کہاں پکڑتی ہے آپ کی کون سے آپ گرامی نیتا تھے کون سے آپ گزان نیتا تھے کہاں آپ کی پکڑتی اب دوسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں سر ورطمان کے اس راج نیتی دور میں کیا ویچار دھارہ کے پرتی اس طرح کی گھٹناوں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وچن بدتا یا پرتی بدتا نہیں بچی ہے دیکھئے میں ویچار دھارہ اگر عمراض جی کی کانگریس کے پرتی ہوتی جیسے کہ کہتے ہیں لوگ کہ کانگریس میرے اندر ہے میں کانگریس میں نہیں ہوں کانگریس میرے اندر ہے یہ ایک سچی ویچار دھارہ ہوتی کہ میرے خون میں کانگریس ہے میرے من میں کانگریس ہے میرے ویچار میں کانگریس ہے ایسا ویکتی کبھی بھی پارٹی سے بھی مکنی ہوگا ایک بڑا ادھان دیتا ہوں ہمارے نیمت جیلے سے سمجھ دیتے ماننی بال کے بھی بیرگی جی سے سمجھ دیتے ایک جمانے میں وہ کبھی بھی تھے ان کا کبھی اردہ تھا اپات کال کے سمیں انہوں نے ایک قویتہ لکھ دی تھی سچا قویتہ انہوں نے کچھ باتیں اپنی تھی اس کے اوپر ایک قویتہ لکھ دی اندرا جی اس قویتہ پر ناراض ہوئی چھ سال کے لیے ان کو کانگریس سے باہر نکال دیا لیکن بیرہ گی جی ایک بات کہتے تھے کہ میں کانگریس میں نہیں کانگریس میرے اندر تھی اور اس بات کو انہوں نے اس طرح ثابت کیا کو چھ سال پارٹی کے لیے انتجار کیا کسی نہ دوسری پارٹی بنے نہ کسی دوسری پارٹی میں گیا اور وہ کانگریس میں آئے ان کا لوگ سبا کا ایک بار ٹکٹ گھوششت ہونے کے بعد فارم بڑنے کے پہلے ان کا ٹکٹ کار دیا گیا بھاملال جی ناڈا کو ٹکٹ دے دیا گیا لیکن انہوں نے کوئی پتکرہ نہیں کیونکہ وہ جو کہتے تھے کہ کانگریس میرے اندر ہے انہوں نے ساویت کیا اس کے بھوپریت آپ عمرہو جی کو دیکھیں جب ٹکٹ نہیں ملا تو پھٹ سے بگاوت کر کے پارٹی کو ہروا دیا آپ نے آپ کو آپ کی بات نہیں مانی تو آپ یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ سہدانتک طور پہ تو عمرہو جی پہلے ہی کانگریس کے ساتھ نہیں تھے سہدانتک روپ سے اگر کانگریس کے ساتھ ہوتے تو کیوں بگاوت کرتے میں نے بیراوی جی کا ادھران دیا کیوں کرتے آخری سوال ہے سر موقع پرستی راجنیتی پر ایک پترکار کی کیا ٹک پنی ہوگی دیکھیں یہ بہت بڑا دربھاگی کی بات ہے کہ ہم جس ویعوستہ میں جی رہے پرجا تنتر میں وہ پرجا کے لیے شاشن ہوتا ہے جنتہ کے لیے شاشن ہوتا ہے سارے راجنیتی دل کہتے ہیں کہ ہمارا جو انتیم لکش ہے وہ جنتہ کا حط ہے ہم تو وہ ایک مہ رہے ہیں یا پرتیق مات رہے ہیں ہمارا اصلی لکش ہے کہ جنتہ کی حط کے لیے ہمیں شاشن چلانا ہے لیکن جو گھٹنا کرم ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جن حطوں کے قارن صدحانتوں کے قارن نہ دل بدل ہو رہے ہیں اور نے سارے کے سارے اوسر وادیتہ کے دل بدل ہو رہے ہیں تو جہاں آپ کے مابدند نیزی سوارت ہو جائیں جہاں آپ کے مابدند خودگرجی ہو جائے جہاں آپ کے مابدند اوسر وادیتہ ہو جائے تو جن حط تو بہت پیچھے رہے جائے پجاہ تاں ترک ملے تو بہت پیچھے رہ گئے تو یہ کیولک اوسر وادیتہ کی بات بن کے رہ گئی ہے تو آپ تھے سبحانج جی وجہ صاحب جنہوں نے بیباکی کے ساتھ عمراء سنگی کے راجنیتک روپ سے بھارتی انتہ پارٹی میں جاننے کو لے کر جواب دیئے میرے سہیوگی عاصف علی شاہ کے ساتھ عبداللی عیرانی